ہر سال نوراتر کے موقعے پر بھبے درگا پوجا کی پرمپرا رہی ہے نو دنوں کے دوران ماں کی اپاسنا ہوتی ہے دیش کے کونے کونے میں پوری بھبیتہ سے ماں درگا اور ان کے نو روپوں کی ارادنہ ہوتی ہے پسچی بنگال میں سب سے بھبے طریقے سے درگا پوجا ہوتی ہے بنگال کے بیفن سہروں میں ہونے والی درگا پوجا کی رونک دیکھتے ہی بنتی ہے بڑے بڑے پندال اور آکرسک مرتیوں کے ساتھ ساندھر طریقے سے بنگالی سماج دیبیت درگا کی پوجا کرتا ہے بنگال میں سینکڑوں سال سے درگا پوجا ہوتی آرہی ہے کہا جاتا ہے کہ بنگال سے ہی دیش کے دوسرے حصوں میں درگا پوجا آیوجست کرنے کا چلن فیلا آج بھی پسچی منگال جیسے درگا پوجا کہیں نہیں ہوتی پسچی منگال میں درگا پوجا آیوجست کرنے کے سروعات ہو لے کر کئی کہانیاں ہیں پہلی بار درگا پوجا کیسے ہوئی کیوں آیوجست کی گئی تھی اس کو لے کر بھی کئی دلچسپ قصے ہیں آئیے ہم ان کہانیوں کو جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ایک کہانی یہ ہے کہ اسی منگال میں درگا پوجا کا آئیوجن 1759 کے پلاسی کے یودھ کے بعد شروع ہوا کہا جاتا ہے کہ پلاسی کے یودھ میں انگریجوں کی جیت پر بھگوان کو دھنیواد دینے کے لیے پہلی بار درگا پوجا کا آئیوجن ہوا تھا پلاسی کے یودھ میں بنگال کے ساتھ تک نواب سیراجو دولہ کی ہار ہوئی بنگال میں مرسیدہ واد کے دکشن میں 22 ملدور گنگا کنارے پلاسی نام کے جگہ ہے یہیں پر ستیز جن 1759 کو نواب کی سینہ اور انگریجوں کی بیچ یودھ ہوا تھا بریٹیس اسٹ انڈیا کمپنی کی سینہ نے روبرٹ کلائب کے نیترطے میں یودھ لڑا اور نواب سیراجو دولہ کو سکست کر دی حالانکہ یودھ سے پہلے انساجس کے جریعے روبرٹ کلائب نے نواب کے کچھ پرمک درواریوں اور تہر کے امیر سیٹھوں کو اپنے ساتھ کر لیا تھا کہا جاتا ہے کہ یودھ میں جیت کے بعد روبرٹ کلائب اس ور کو دھنواد دینا چاہتا تھا لیکن یودھ کے دوران نواب سیراجو دولہ نے علاقے کے سارے چرچ کو نشتہ نابوت کر دیا تھا اس وقت انگریجوں کی ہمائیتی راجہ نوکریسن دیو سامنے آئے انہوں نے روبرٹ کلائب کے سامنے بھبے درگا پوجہ آئیوج کرنے کا پرہستاؤ رکھا تھا اس پرہستاؤ پر روبرٹ کلائب بھی تیار ہو گئے اسی برسے سے بھلی بار کلکاتا میں بھبے درگا پوجہ کا آئیوجن ہوا تھا پورے کلکاتا کو ساندار طریقے سے سجایا گیا کلکاتا کے صوبہ بجار کے پراتن باڑی میں درگا پوجہ کا آئیوجن ہوا اس میں کرسنے نگر کے مہنچترکاروں اور مرتکاروں کو بلائے گیا بھبے مرتیوں کا نرمان ہوا برما اور سلنکا سے نرتیانگر نائیں بلائیں گئی روبرٹ کلائب نے ہاتھی پر بیٹھ کر سماروں کا آنند لیا تھا اس آئیوجن کو دیکھنے کے لئے دور دور سے چل کر لوگ کلکاتا آئے تھے اس آئیوجن کے پرمان کے طور پر رنگریجو کی ایک پینٹنگ ملتی ہے جس میں کلکاتا میں ہوئی پہلی درگا پوجہ کو درسائے گیا ہے راجہ نوکریس ندیب کے محل میں بھی بھی ایک پینٹنگ لگی تھی اس میں کلکاتا کے درگا پوجہ کا آئیوجن کا چتریت کیا گیا تھا اسی پینٹنگ کی بنیاد پر پہلی درگا پوجہ کی کہانی کہی جاتی ہے سترہ سو سنتاون کے درگا پوجہ آئیوجن کو دیکھ کر بڑے امیر جمیندار بھی اچمبیت ہو گئے باد کے برسوں میں جب بنگال میں جمینداری پرتھا لاغو ہوئی تو علاقے کے امیر جمیندار اپنا راوب رسوک دکھانے کے لئے ہر سال بھبے درگا پوجہ کا آئیوجن کرنے لگے اس طرح درگا پوجہ کو دیکھنے کے لئے دور دور کے گاؤں سے لوگ آتے تھے دھیر دھیر درگا پوجہ لوگ پریے ہو کر سبھی جگہوں پر ہونے لگی پہلی بار درگا پوجہ کے آئیوجن کو لے کر کئی دوسری کہانیاں بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلی بار نووی صدی میں بنگال کے ایک یوبک نے اس کی شروعات کی تھی بنگال کے رکھنندن وٹہ چیرے نام کے ایک بدوان کے پہلی بار درگا پوجہ آئیوجن کرنے کا جکر بھی ملتا ہے ایک دوسری کہانی کے مطابق بنگال میں پہلی بار درگا پوجہ کا آئیوجن کلک وٹ نام کے پنڈیت کے نردیشن میں تاہیر پور کے ایک جمیندار نارائن نے کروایا تھا یہ سامارو پوری طرح سے پاریوارک تھا کہا جاتا ہے کہ بنگال میں پال اور سین بنسیوں نے درگا پوجہ کو کافی بڑھاوا دیا بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ 1757 کے بعد 1790 میں راجاؤں سامنتو اور جمینداروں نے پہلی بار بنگال کے ندیہ جنپد کے گپتی پاڑھا میں سربجنی درگا پوجہ کا آئیوجن کیا تھا اس کے بعد درگا پوجہ سمانے جنجیون میں بھی لکپریہ ہوتی گئی اور اسے بھبے طریقے سے منانے کی پرمترہ پڑ گئی دوستو آپ کے گاؤں یا سہر میں یہ درگا پوجہ کیسے منائے جاتا ہے کومنٹ کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تانکس برو وچگ